اے لوگوں اے ڈالو والی دے نال سیدھ بینڈ دے اندر سکے پتی جن سکے چاچے نو فیر مارے نے اے خون سوید کیوں یو گئے نے اے مال دی ہوا سی کیوں یو گئی جن اے زمینہ دے لالچی کیوں بڑھ گئے بابا جی جڑے کٹھیاں پل دے رہے نے جنا دا خون کے سکا پتی جا چاچے نو فیر مارے کیوں فیر مارے اس زمین پیچھے اس جائے داد پیچھے مینو ایمان داری نہ تسی آجیں کدی کوئی بندہ زمینہ نہ لے کے گئے آئے اے میرے سامنے کبرستانے آؤ میں توڑے نال جاناں جیڑا سپن علو بڑا چودری ہے ہو دی کبرتے جا کے کھلو جانے آنوانے آن چودری سا تسو کنیاں زمینہ کامی آیاں جے تسو کنیاں کوٹھییاں کامی آیاں جے تسو کنیاں گڑھییاں کامی آیاں جے ہی لوگوں نانا کوئی چیز کم نہیں اوڑی تھیریاں نمازاں کامی اوڑی آنے تھیریاں زکاة کامی اوڑی آنے بابا جی جملے سنیوں تھیری زکاة تیرے کامی آوے گی تھیرا صدقہ دیتا تیرے کامی آوے گا تھیری نیک اولاد تیرے کامی آوے گی جیڑی مسج جا کے آن کھے گی ربا نگ پھر لی ملک ساج جدوں پتر دوں ماما کر دینے تھیر مہاں پیو کبر ویچ خوشیوں دینے جدوں پتر ماں دی کبر دے جاوے گا جدوں پتر باب دی کبر دے جاوے گا اتے کھلو کے قرآن پڑے گا اتے کھلو کے نبی تے درود پڑے گا کبر والے دیوی پکش شو جانی ہیں جیڑا اتے کھڑا یو یا آئے دیوی پکش شو جانی ہیں جا کے بیگ دے سایی نا کبرستان اے کول کبرستان ہے بابا جی خوش نصیب او کبرانے ہوندے جنہ دے اتے کوئی ہوندے دعا مانگنواستے خوش نصیب ہوندے جا میں آخری گل سنا لگا جملے سماعت فرمایا جا گل بڑی قیمتی ہے والدین واسطے جیڑا دعا کر دا میں ایک حدیث اور کوڑ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان حضور دی حدیث دا مفہوم نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا غلام جیڑا امتی والدین واسطے دعا کرے گا نا اللہ دی روزی وچ کمی نہیں آن دھوے گا چھوٹی گا حضرات زیوکار آج جسی سارے حضرات سلانہ ختم شریف دے اندر تشریف فرماوہ جناب محترم محمد انور مرہوم صاحب اور انہ دی زوجہ محترمہ اور بائی شکیل آمد مرہوم اور انہ دے تین مامو جان انہ دے سار انہ دے اسال سوا واسطے اکٹھی برسی رکھی گئی ہے دعا گوماں جیڑے انہ دے بیٹے تشریف فرماوہ نے ملک جمیل صاحب ملک شرجیل صاحب ملک آسم صاحب اللہ پاک انہ دے والد صاحب اور انہ دے والدہ صاحبہ اللہ انہ دے کامل بکشش و مغفرت فرمائے تسی سارے حضرات اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے تشریف لے کے آئے علماء کرام تشریف فرمانے سنہ خان مصطفیٰ تشریف فرمانے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے نماز دا وقت بھی ان قریبے تے میں انشاءاللہ بلا تمہیدی کوئی خطبہ لمحہ چھوڑا نہیں پڑھیا میں بلا تمہیدی اپنی گفتگو دا آغاز کرنوالا ملک برادران دوسری میری حاضری اس سے جگہ دیو تھے اللہ گریم جنہ نے جس جس واسطے سال سواب واسطے محفل نے سجایا ہے اللہ انہ دیاں قبر حشر دیاں منزل آسان فرمائے اللہ ساڑھیاں بھی قبر حشر دیاں منزل آسان فرمائے بڑی توجہ فرمایا جے بابا جی پہلی بات تے سماد فرماؤ کہ جڑی دعا ہے نا دعا دعا منگنی چاہی دیئے یا نہیں چاہی دی اور دعا قدو منگنی چاہی دیئے کیا ادھے بارے اللہ دا کلام کی کہندہ ہے مصطفیٰ کریم دی پیاری زبان میں بارک کی کہندہ یہ کہ دعا اے سارے ایسی کادے واسطے بیٹھے ہیں بولے ہو ذرا دعا واسطے بیٹھے ہیں نا جی کوئی کھان پین تے نہیں آئے ہر بندہ اپنے کرو کھاندہ ہے اچھا کھاندہ ہے اصل مقصد کی یہ تھے جمع اندا ملک صاحب دا تونسارے انو جمع کرندا منو بلان دا ایڈی درو کی مقصد ہے کہ دعا کرو کہ ساڑھے والد صاحب واسطے ساڑھی والدہ صاحب واسطے اور میں اکثر مراکیہ آلا لے ایک گل کرنا اسی لوگ آنے ہیں یار اسی فلانے چیرمین دے جنازے تے گئے تے بڑی دنیا سی ہوتے کونسلر دے جنازے تے گئے تے بڑی دنیا سی ایمنے دے جنازے تے گئے تے بڑی دنیا سی میں ایک تو نگل دا سا جیڑا اسی آنے ہیں نا جی فلانے دا جنازہ بڑا وڈا ہے فلانے دے بڑی دنیا آئی سی تے ایک گل یاد رکھی ہو کہ او چیرمین وی لوکاں دے جنازے تے جاندہ رہے ہیں او ایمنے وی لوکاں دی جنازے تے پہنچ دہ رہے ہیں آج جو دے جنازے تے لوگ آئے نے اگر آج کسے واسطے جاؤ گے تے کل تو ہڑے واسطے کوئی آئے گا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضور نے فرمایا جدوں دعا منگو اے سنو جی حدیث دا مفہوم پریا پنچہ دے لوگ بیٹھے ہو با شعور بندے بیٹھے ہو حضور نے فرمایا دعا دا طریقہ کی ہے کہ جدوں دعا منگو پہلا کسے واسطے منگو جنہوں سمجھ آئے پہلا کسے واسطے کرو صحابہ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ تے اپنے واسطے فرمایا تسی کسے واسطے کروگے اللہ کسے واسطے کرندہ صدقہ تو آڑیاں بھی دعا ماں قبول فرمالا بے گا کسے واسطے اپنے واسطے تسارے کردنے یا اللہ منو گڑی دے تے کسے دی وے کے بندے سڑ جاندے کہ اے نو کی ملاب گئی ہے اپنے بندہ دعا کردہ یا اللہ منو کوٹھی دے تے کسے دی وے کے بندے سڑنا نہیں چاہی دا دعا کرنے چاہی دی کہ یا اللہ جے انو ہی توں دیتا ہے تے سانو ہی توں ہی دے نا ہے اللہ تو علاوہ کون جے دے نا اللہ تے اللہ ہی دے نا اللہ تے اللہ ہی عطا فرماندہ ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے در توجہ فرمائے ہو اللہ فرماندہ ہے جدوں ہی میرے کل منگے گا نا منہ دور نہیں پائیں گا منہ قریب ہی پائیں گا میں تیرے قریب ہی ہیں میں تیرے نزدیک ہی ہیں میں تیرے نیڑے ہی ہیں اللہ نے فرمایا میں تیری شاہ راگ تو بھی قریب ہاں اب ایک ہو بابا جی اے شاہ راگے نا بندے دی اے شاہ راگے ایک کٹی جائے تے بندہ ختم ہو جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے میں تیری شاہ راگ تمہیں نیڑے ہی ہیں ایک گالک کرن دی وجہ کیے اللہ فرماندہ ہے منو اپنے تو دور نہ سمجھیں تو جدوں پکاریں گا اسی تیری مدد کھرانگے اسی تیری مدد کھرانگے اور جملے سنیا جائے اے دنیا دا سولے کوئی بندہ کسے کل کام کرے نا فیکٹری یا کسے دے ملازم ہووے ہیں تو بندہ ادھارے پیسے اپنے مالک کو لے ہونا تو بابا جی انہوں دوبارہ لوڑ پہ جائے نا پیسے ہندی تو او ڈرد ہے کہ میں مالک کو لوں جاوانگا مالک نے کہنا ہے تو یہ تنو مینہ نہیں ہویا آئیے تو تنو چاند دنو انہیں تو پھر منگنا آگیا او چاند ہے کہ کچھ دن نکلن کچھ مینے دا فرق پوے فاصلہ پوے تو دیڑھ مینے دا دو مینے دا پھر منگا اگر دوسری واری منگے تو مالک پھر دے دے تو تیسری واری انہوں لوڑ پہ جائے بابا جی زندگی ہے نا نظام ہے لوڑ پہ جائے دیئے تیسری واری اپنے مالک کو جاوے پیسے منگے تو مالک کو پتا کیا اندھا ہے اندھا تیری تی عادتی بن گئی ہے تیری تی عادتی بن گئی ہے انہوں ہر روز تی نہیں میں تنو پیسے دے سکتا چلو ایک واری ہوئے یا دو واری ہوئے یا تن واری ہوئے یا تیری تی عادت بن گئی بار بار تو آ جانے کرزہ لین بار بار تو پیسے لے جانے جانے مراکی آلے آلے ہو مینو ایمان داری ندسو دیل دی کھڑکی کھول کے سنیو اوے دنیا دے مالک کھلوں بندہ دو تینوری پیسے منگے تو انہوں گسہ جاندے او دکل منگو تو شکوا کردہ ہے او شکایت کردہ ہے او کہندہ ہے تیری عادت بن گئی ہے ارشاندہ مالک ہوئے فرشاندہ مالک ہوئے او دکل نہ منگی یہ تو انہوں گسہ لگدہ ہے او دکل نانا بندہ منگے تو کہندہ ہے تم منگدہ کیوں نہیں اللہ دی پاک بارگاہ وچ منگنا چاہیدہ دعا کرنی چاہیدہ میں ا منداری م dessенсCC dirig omin villibar اللہ نہیں دےنا تو کینے دےنا ہے جود کل نہیں مانگنا پھنٹا کل دے مانگنا کل Ankura اللہ دے نبیوانیہ کی زیارہ Zealand использовать نبی ہیں رسولہ ہمیں مانگیا پھنٹا کل دے کل منگیا ہے اللہ کل مانگیا ہے جدے اللہؑ میروبان ہوئے جدے اللہؑ فضل ہوئے پھرودے واستہ ہم دعا کرکتا ہے جا اللہؑ تیزه شہرہ اللہ صحاہ آن عزتی تیز dessuzہ یہ حظیر آرادہ اللہ تا قرآن کہہ رہے ہیں رب نغفر لی ولی والی دھئیہ دعا مانگیا کرو جی بابا جی دعا بڑی ضروری جیڑا بندہ دعا مانگ دیں اللہ انہوں کاٹانی جا انہوں دیں 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 پکی گال جا اللہ کل مانگو دل کھول کے مانگو ایک بندہ اگلے دن علامہ صاحب انہوں کیا لگا کہنے دیں میں اللہ کل گڑی مانگلا اتوجہ کریں تو میں کہا مانگ دیکھو بابا جی جس چیز دی سانو لوڑے وہ اللہ نہیں پوری کرنی دس ہو نا کینے کرنی اللہ کرنی ہے نا تو گڑی مانگ تو مکان مانگ تو جائدات مانگ ہر چیز مانگ تے پھر شرمایہ بھی نہ کریا کر انہیں بندہ اگلوں نہیں دسنا ملک صاحب نے میرے کو گڑی مانگی ہے یہاں فلانے آجی صاحب نے میرے کو مکان مانگیا ہے دنیا کو لوگ مانگے گا تے چپے چپے دے بیک دسے گا بھی مولوی صاحب میرے کو دازہ رپے مولوی صاحب میرے کو جنابے والا ہے کام اپنا پورا مسجد کروانا آئے سن جناز گا دا حالانکہ کام تے اللہ تے مولوی صاحب تے نہیں نا پر گال مولوی صاحب تے آگئی اللہ تے قسم اٹھا کے آنا جیڑی چیز مانگنی اللہ کو مانگ تیرے مانگن ویچ فرق ہو سکتا ہے اللہ تے دین ویچ فرق آسکتا اللہ تے دین ویچ فرق آسکتا نہیں آسکتا وہ عطا کرن والا ہے وہ ہی تھی عطا کرتا ہے وہ تے تو اللہ وہ ہے کڑا جڑا عطا کرے تائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ رومی کشمیر نے کلم اٹھائی ملک صاحب جملے سنی آریں میاں صاحب فرما دینے عدل کریں تے تھارے تھارے کم بڑے تے تے وزل کریں تے رومی کشمیر مولا میں عدل کریں تے تھارے کھاری کمبر اچھیا شانا والے اے فضل کریں تھے اے مراکی آلوی چھو سن آلیوں سنو میاں ساپ کی کہہ رہے نہیں اے فضل کریں تھے اے بغیر شے جامنے تھے مہنبر کے ماں کھالے اللہ دا قرآن ایلان فرما رے آئے فرمایا ربا نگفیری لی والی والی دائیا بابا جی اللہ دا قرآن میرے نبی تی زبان جڑا قرآن لے کے آئے آئے ہو جبریل وی پاک جدی طرفوں قرآن آئے آئے رب اللہ علامین بابا جی جملے سنیاں اے سے قرآن ویچ ماں دی جانے اے سے قرآن ویچ باپ دی جانے اے سے قرآن ویچ ماں دازی کریں اے سے قرآن ویچ باپ دازی کریں آؤ ملک صاحب دے ختم دے بین آ لے آن حاجی جملے سماتی کر جایا رہے حاجی ماں واسنے دعا کر حاجی باپ واسنے دعا کر اللہ نماز ویچ بٹھا کے کہہ رہے اے مانگو دعا کئی حاجی واسنے دعا کریں کئی نمازی واسنے دعا کریں کئی حافظیں قرآن واسنے دعا کریں کئی کاری واسنے دعا کریں مراکھی آلا لیو ہاری پندہ نماز شبیکیں عطا ہی یاد ویچ بیکیں اللہ یکیں دعا کر دائیں ہاندہ ربہ نگ پھر لی ہی آلہ میں نو مافی دے دیں ملک شر جیسا جملے سنیا رہیں ہی آلہ میں نو مافی دے دیں ہی آلہ میں مافی لہن آیا ہوئے اللہ فرماں دے مافی مل گئی ہے جیڑا یو دے تربار آگیاں جیڑا مسچ چی آگیاں جیڑا نمازی بڑھن کے بہ گیاں نالی بندہ کہن دے والی والی تئیہا والی والی تئیہا سبحان اللہ مولا تری خدرت قربان ہو جاوان اپنی ماں واسطے دعا کرنی ہے اپنے باپ واسطے دعا کرنی ہے اکھنے مولا جیویں میرے تے میری ماں نے رحم کیتا ہے جیویں میرے باپ نے رحم کیتا ہے رب پھر ہم ہو ماں کماں رب یانی سگیرا اے اللہ دا قرآن نایوے سلطانی جرمداریں ہیں جی دعا کرنی ہے ہی آلہ میری ماں تے رحم فرما ہی آلہ میرے باپ تے رحم فرما ہاں جی مہانو گالیاں دینے نے ہاں جی پی اوہنو چڑکا ماریاں نے ہاں جی آنڈائی اپا تو بنایا کیے ہاں جی آنڈائی اپا تو کیتا کیے میں کھے چلیا نانا ہی باپ کوٹھییاں بنا دیا تے پتران واسطے ملک ساب جملے سنے ہو ہی باپ گڑیاں بنا دیا تے پتران واسطے ہی باپ دوکانہ بنا دیا تے پتران واسطے ہی کوٹھییاں بنا دیا تے پتران واسطے ہی فیکٹرییاں بنا دیا تے پتران واسطے ہی پلاہٹ بنا دیا تے پتران واسطے ہی جائیتہات بنا دیا تے پتران واسطے ہاں جی سارا کو جی چھاڑی کے ہاں جی باپی کبرستانی تیرے لالے نے ملک سا لکھاں خوشیاں ویڑے یونی آنے لکھاں ایتا یونگیاں لکھاں شبراتا یونگیاں ہی باپی ویڑے نہیں آئے گا یہنے کبرستان دیرے لالے نے یہنے جدائیاں پہا گیا آئیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آکاں حکم کر آجے میرے محمد دا فرمان سنے آجے میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنے آجے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آکاں حکم ہوئے فرمایا بکھنا چاندے ہو تھواتے تیرہ پر راضی ہے کے نراضے بابا جی جملے سنے ہو تھواتے تیرہ پر راضی ہے کے نراضے علامہ نے ہاتھی جوڑے نے حرج کی تی کملی والے آج یہ کی میں پتہ لگیں گا تھواتے تیرہ پر راضی ہے کے نراضے ملک صاحب جملے سنے ہو جی پاہ پر راضی تیرہ پر راضی جی اپا راضی تیرہ پر راضی جی والد راضی تیرہ پر راضی حجی چڑکاں پہندیاں نے حجی پتری چڑکاں مار رہے نے حضور نے فرمایا جی تیرہ پر راضی ہے انہوں کہیں یہاں تھے نہیں جی تیرہ پر راضی ہے اللہ راضی میں ہے چلے انجی لگا رہے ہیں انجی کر کے ویخل ہے تو بیوی نو راضی کر کے ویخل ہے بڑے جو بابا جی میں توڑے مراکی وال جو خانہ توانوں جی تو شادی نہیں نہ ہوں دی او دو باپنا المحبت کو جھو رہوں دی او دو پتر پتا کیا اندھا ہے ابا جی تو آڑے بغیر میں نہیں رہ سکتا اممہ جی تو آڑے بغیر میں شادی نہیں نہیں ہوں دی انہوں پتا یہ میرا کرنا ہے تیرہ نہیں تیرہ کرنا ہے اوہ ماں پہ اوہ دلاوہ کو کرنا جائے قسم خدا دی اے میری گھل یاد رکھے ہو میں ممبر تے بیٹھا گھل پہ کرنا جنہ دے پیو چھوٹے ہوں دے دنیا دے ٹور جانا ساری زندگی بھی محنت کر دے نیتے کہ کمرہ نہیں بنا سکتے اے باپ ہی ہوں دے جنہیں پنجا پنجا دسان دسان مرلے خرید کے تھے پھر اتے کوٹھییاں بنا کے دیتی ہیں پھر مکان بنا کے دیتے پھر لینٹر پا کے دیتے ہر بچے نو وکھرے وکھرے کسے دے تینے نے انہوں فکر میرے تینے نے تینہ واسطے جگہ خرید دی اے در توجہ فرمایا جائے اے باپ سی نا تے جیدو شادی نہیں نا ہوں دی بندے آن دینا ماں پہ انہوں نہیں چھڑنا ماں پہ جو ہوئے ہے ماں پہ ہو یہ اور جیدو علامہ صاحب شادی ہو جائے نا بندے دی اوہ پھر بندے دی محبت جیڑی نا وہ آستا آستا ماں پہ انہوں کاٹ دی جان دی سارے آن دی نہیں لیکن زیادہ تر جیڑا معاملہ وہ اس طرح ہوں دے لوگ پھر پتہ کی آن دے نہیں اے جیدو کا آر ہوں دے بیوی ہو دی کہن دی یہ تیری اممہ نے انجھ کی تائی تیرے ابے نے انجھ کی تائی اوہ بندہ پریشان ہو جان دا وہ کہن دا ان کی کراں اممہ نو پچھاں کے بڑی نو پچھاں تیرے اممہ نو پچھاں تیرے اممہ نراز ہے تیرے بیگم نو پچھاں تیرے بیگم ہے بابا جی کہنے حقیقت ہے کراں ویچے لڑائی ہے کراں ویچے گڑا ہے اے گالا اپنے دیل تے لے کے لے جاؤ ختم دا مل پہ آ جائے گا اے تسی وی پنجی سال پچھے ٹور جاؤ اے میری وی دادی سی تو اڑیاں وی دادیاں سن اگونہ دی جڑی سا سے سو رہا سی بابا جی ایک کا ہر ویچے پانچ 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 پر آنے سا رہندے پوچھو علماء نو انہا دیدے چٹییاں داڑیاں ہوگئے میں دنہ دے بچہ ہوئی نو پوچھ لوگو ایک کا ہر ویچے پنجان پنجا پر آنے دی بیوی ہیں نہیں سا رہندیاں او بولو یار رہندیاں سن کے نہیں سا ایک چنگ ایرتے روٹی پاکتی سی کہ نہیں سا پاکتی وجہ کی بڑن گئی ہے ہون ہر بیوی دا وکھرا کم رہا ہے ہر بیوی دی وکری چولے فیر بھی لڑائی ہے وہ آن دیئے میں تھے رہنا ہی نہیں میں آنہا ویچ رہنا ہی نہیں میرا گزارہ ہی نہیں وجہ پتہ کیجئے ایدر میرے کو سن لو وجہ اللہ دی قسم ساری زندگی فیدہ دھائیے وجہ پتہ کیجئے جیڑیاں ساڑیاں دادیاں دے نانیاں سن نا کی بلا او ایڈیاں شعار نہیں سن جی جی بلکل حقیقت بیان فرمائے ہمارے نے وہ مولوی میں بھی سنے نا تے نا بھی سنے نا بھی جڑے او فیر او او نن پوہ کھو تے وان دے نا او بھی تے مولوی نے نا او بھی تے مسئلہ بیان کر دے نا حضرت صاحب کی کہہ رہے نا کال سچی بھی کہہ رہے نا کہ جی دو مولوی ہیں کہنے ہیں کہ ساس سورے دی خدمت نو تے فرض بولو سونو تے نہیں کہے سارے کوئی سونو کے تے پھر اتنے نہیں بندہ بولے نا پتا لگتا جاگتا بندہ بے اے در توجہ فرماؤ بابا جی اے در ویخ ہے تسی اینجی لاؤ ہاں چل تیرے دے فرض نہیں ساس دی خدمت تیرے دے فرض نہیں تو آنی سورے دی خدمت تیرے دے فرض نہیں تو انسان تے ہیں میں نا او چالے توں شریعت انو اکیلے ہو نہیں شریعت آن دی یہ اینجے تے انجے تیرے دے فرض نہیں انسان تے ہیں میں نا او جڑا تیرا سورا ہوئے او تیرے شوہر دا کچھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا او تیرے شوہر دی او ماں لگ دی کہ نہیں لگ دی او ساس سو رہی نا ہاں سمجھے انہوں انسان ہی سمجھے او غیرانال پیار کریے تے اللہ راضی ہوندہ ہے تے جیس ساس سو رہے دی خدمت کریں گی تے اللہ پتا نہیں کڈا کا راضی ہوئے گا اللہ راضی ہوئے گا اے گل پتا کیوں پہ کرنا اے تبلیغے تے ماما پینا تاک ویل سی ڈی لگی ہے واج آ رہی ہے تے تسی نا ڈرو اے ڈے ویہ تسی ڈرنا لی کوئی گال نہیں جڑا ہاں کیوں بیان کرنا چاہیے دے بھابا جی ساڑے جڑے پچھلے سن نا تسی لوگ آنڈے نے یارو دور چنگا سی ہون نفسہ نفسی دعالم ہو گیا ساڑی دادی میں نے میری گال سنا دی دادی میں نے کہا دی پتر اساں کدھی پیسے نو ویکھیا ہی نہیں سی اسی کدھی اپنے بندے کلو خرچیا خرچا تو سوچیا ہی نہیں سی وہ اسی خرچا لینہ ہے وہی خرچا ہوندہ کی یہ پیسے ہوندے کی اے دادی میری تو انہیں تو اڈے ویچھ بھی یہ نظام سی پہلا بی بی آنے پیسے دا لالچ ہے جی کوئی کوئی لالچ دوسرے نمبر دے کوئی نہیں سی وہی تو باری پھیر نہیں ہے تو میں پانڈے تو انہیں اے وی ہے ایسی بولو ان بندے ویچھ کبرا آگے نہیں ہے کہ اللہ نہیں ممبر تو ہوندیاں سوڑوں گے فیدہ ہوئے گا میری یہاں ماما پہنے ہوئے سوڑ دیاں پہنے جی تو زید بازی آوے نا زید بازی تے زید بازی تے سکییاں پہنے نو لڑا شرد دی سکییاں پہنے ہی ایک کارویائیاں ہونا حضر صاحب سکییاں پہنے ایک کارویائیاں ہونا تے ایک آکھے نا تُو بسترے نہیں چکے دوسرا آکھے نا تُو منجیاں نہیں چکیاں تے سکییاں لڑا پہنے دیاں جا تے جے در گزر کرنا لیاں ہونا در گزر ساڑیاں پہلیاں جڑیاں تھا دادیاں بار دے بھی کام کر دیاں تھا ڈیرے دیں بھی کر دیاں تھا تے کاردہ بھی کر دیاں تھا تے ہون کاردہ بھی نہیں ہوں دا پہو وہ ہن دے نکرانی راکھے کے دے میرے کل نہیں ہوں دا اللہ تی عزتی کسم اٹھا کے آنا جیڑی نسلی تھی اصلی عورت ہوئے گی وہ اپنے ساس سورے نو قدی دعبہ نہیں مارے گی بولو مارے گی قدی نہیں مارے گی انو اپنا باپ سمجھے گی ساس انو اپنی ماں سمجھے گی تے جی انہیں انہ دی خدمت کی تی نا تے ساری زندگی او دی اولاد انہوں دی خدمت کرے گی ساری زندگی او دے پترہ او دے پیر چمن کے جیڑا ساس سورے دی خدمت کرے گی اگلے دن اسی گجرات کے ایک بینڈر تو میں نے موضوع یہ دیتا سی تے میں تے اس حاکت سچ بیان کرنا سی تو جی دوں بابا جی میفل مکی سارے چودری بے گے میرے کل کہندہ نے کاری صاحب جیڑیاں تساں کلنا کیتیا ساریاں سارے بیچ جی آپ ہی من گے ساریاں سارے بیچ تے کہندہ ہے جیڑے میفل دے بانی نے ایوی بیوی لے گا لو اٹور گئے جی انہوں نے اتھے کی کریے ایدہ توجہ فرماو انہوں نے ماں پہ انہوں نے کلنا چھاڑ کے تے تو بیوی نو لے کے جیتے مرضی بھی ناس جاہاں جیتے انہوں سکون آگیا تو میرے گرے بان تو پھڑ لیں جنہیں ماں پہ انہوں نے ستایا انہوں نے سوک نہیں پایا میں انہوں کو ایک بندہ مراکیال چھاڑ کے پورے سیال کوٹ ویچو میں انہوں نے ایک بندہ لب دیو تُس ہی لب دیتا تے میں نیوی جگہ تے بے جنگ اللہ دے قسم اٹھا گیانا میں ایک بندہ لب دیو جنہیں ماں پہ انہوں نے چھڑیا اللہ دیکھ دیتا اللہ دے بچیاں دے سوک دیتا اللہ بیوی انہوں نے سوک دیتا اسی ہی آلے کمرے چھو بندے انہوں نے نیدر نہیں چئے جنہیں ماں پہ انہوں نے نراز کی responsibilities جنہیں ماں پہ انہوں نے چھڑیا اللہ دے بہارہنے انہا دے نہالٹے ویڈے دی رھونا کے میرے نبی نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی درواز ہے فرمایا باپ جنت دا درمیانی درواز ہے تے جن نے باپ نو راضی کر لیا انہیں اللہ نو راضی کر لیا انہیں حال کے کائنات نو راضی کر لیا ایسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آویں آو مسلمان با یو ذرا جمل سماد کر آرے اللہ دا قرآن پندر ماں سبارا سورت بنی اسرائیل اللہ فرما رہے آئے قرآن سنکی اکھنے سبحان اللہ ذرا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اپنے ماں پیوں دے سامنے افنا کر آرے اپنے باپ دے سامنے افنا کر آرے اپنی ماں دے سامنے افنا کر آرے ہاں جمبے اومانوں کالیاں دیتیاں جا رہے آنے ہاں جی پاپ دے گرے بان تو پھڑیا جا رہے آئے اے لوگوں اے ڈالو والی دے نال سیدھ پینڈ دے اندر سکے پتی جن سکے چاچے نو فیر مارے نے اے خون سفید کیوں یو گئے نے اے مال دی ہواس کیوں یو گئی جے اے زمینہ دے لالچی کیوں بڑ گئے بابا جی جڑے کٹھیاں پال دے رہے جا کے کھلو جانے یا ہنو آنے یا چودری سا دس ہو کنیاں زمینہ کامے آیا رہے دس ہو کنیاں کوٹھیاں کامے آیا رہے دس ہو کنیاں گڑھیاں کامے آیا رہے اے لوگوں نا نا کوئی چیز کم نہیں اونی تھیریاں نمازہ کامے اونیاں تھیریاں زکاة کامے اونیاں بابا جی جملے سنیوں تھیری زکاة تیرے کامے آوے گی تھیرا صدقہ دیتا تیرے کامے آوے گا تھیری نیک اولاد تیرے کامے آوے گی جیڑی مسج جا کے آکھے گی ربہ نگفر لی ملک ساج جدوں پتر دوں ماما کر دینے تھیر مہاں پیو کبر ویچ خوشیوں دینے جدوں پتر ماں دی کبر دے جاوے گا جدوں پتر باپ دی کبر دے جاوے گا اتے کھلو کے قرآن پڑے گا اتے کھلو کے نبی تے درود پڑے گا کبر والے دیوی بخش شو جانی ہیں جیڑا اتے کھڑا یو یا آئے اتیوی بخش شو جانی ہیں جا کے بیگ دے سا ہی نا کبرستان اے کول کبرستان ہے بابا جی خوش نصیب او کبرانے ہوندے جنہ دے اتے کوئی ہوندے دعا منگنواستے خوش نصیب ہوندے جا میں آخری گل سنا لگا جملے سماعت فرمایا جا گل بڑی قیمتی ہے والدین واسطے جیڑا دعا کر دا میں ایک حدیث اور کوڑ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی علی شان حضور دی حدیث دا مفہوم نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا غلام جیڑا امتی والدین واسطے دعا کرے گا نا اللہ دی روزی وچ کمی نہیں آنڈ دھوے گا چھوٹی گال ہے احسانوں کو بندہ آکھے نا ادھر ویکھے ہو ویہا میرے ابیدی قبر ہی تے پورا مینہ دے تے پڑھنا ہی قبر دے آکھے روزانہ صورت یاسین پڑھنی ہے جو بھی پڑھنا ہے روزانہ آکھے پڑھنا ہے اے میں منظر سیالکوٹ ویکھے نا جملے سنے تے بندے روزانہ قبر دے پہنچ جانے پہنچ جس ٹیم ہی پہنچ جنے بندے پہنچ دے بندہ انہوں پوچھے نا تو لگاتار تنمی نا ہو چلے تھے قبر دے آیا یہاں تھے کیوں ہوں نا بھے جی میں ملک صاحب نے آکھے ہے جی میں چودری صاحب نے آکھے ہے جی میں فلان صاحب نے آکھے ہے بھاوہ جیہاں تر توجہ فرمائے ہو وہ کیوں ہوں آ رہے ہیں کہ اگر میں آئے تھے مینہ پڑھائی کرانگا میں آئے تھے آوانگا چودری صاحب میرے تو خوش ہونگے میرے ابیدی کبرتے ہوندہ رہے میری ماندی کبرتے ہوندہ رہے کجھ نہ کجھ مینوں دینگے مینوں ملے گا اور ہاکی بھی بند ہے دینہ میں چاہیے دے اے در توجہ فرمائے جی بھاوہ جی ایک چودری دے کہن تے بندہ پورا مینہ کبرتے جاوے بلا ناگا تے جیڑا اللہ فرماندہ میرے کار آجا میں تنو کمی نہیں رہن دے آنگا کیڑا جاندہ جو سے سانو یقین ہی نہیں میں سچی گال پہ آندہ جا ہے جنہیں ہسی بیٹھے ہیں سانو یقین ہی نہیں جی سانو اللہ دی گال تے یقین ہوندہ جی سانو قرآن تے یقین ہوندہ نا ساڑھی کوئی بھی نماز نہ چھوٹ دی غصہ کر گئی ہونا غصہ نہیں کرنا گا اللہ حقیق ہے جی سم خدا آجی ویڈیو بان رہے ساری دنیا دے پیغام جا رہا جی سانو یقین ہوندہ نا وہی اللہ دین دے آجی اسی کسے بابا جی بندے دے گیاں جا ہاتھ تلی نہ کر دے اسی اللہ دے سامنے جوک دے پانچ باری آواز ہوندی ہی آلالسلا ہی آلالفلا اے علامہ بیٹھے نے اے نا کو پوچھلو ہوئے ہی آلالفلا دا مطلب کی اجڑا موزن کہہ رہے ہیں ہی آلالفلا اے ہی کہہ رہے ہیں آؤ کامیابی دی طرف کیڑے جان دے جائیں بندے مسید بوئے کے کھلوتے رہے ہیں اندر جان دی جورت نہیں کر دے وضو کرنا پہنے تھنڈ پڑیئے تے جڑے ہو دی پاک بارگاہ ویچے آ جان دے لینا پھر اللہ انہوں نے کمی رین دین دا اللہ انہوں نے کمی رین دین دا ایدھر سنیو آخری گل کر لگا حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کہہ رہے ہیں میں قرآن تھی تفسیر پڑھ لگا جملے سنیو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹیاں دیا پرامہ نے کتے سوٹیا خوش سوٹیا سی نا پرامہ نے پرامہ نے سوٹیا یا کسے اور نے سوٹیا سی بولے ہو تسی بھی اب پچھے نہیں رہا تو میں نے تسی نظر نہیں آ رہے جڑے پچھے بیٹھے ہو گل ایک بھی سمجھوے چاہ گئی تو مول پہ جانے ایدھر پرامہ نے خوش سوٹیا ایدھر ویکھے ہو پیو والو سکے سن تے مالو متریہ سن قرآن کہہ رہے ہیں نا پرامہ نے حسد دی وجہ توں پرامہ نے حسد دی وجہ توں پیو جائے نو خوش سوٹ دی تا وہی اببہ اے دنال زیادہ پیار کر دے اببہ اے دنال ہے اینجی جگلے دن میں نے کہنے لگا کہنے دا ایسی پانچ پرامہ تیجیڑا چھوٹا ہے نا اببہ اے دنال بڑا کر دا سارڈنال نہیں کر دا میں کہا پہ پوچھ لینے آئی صاحب میرے واقعہ سن میں کہا آئی صاحب توڑا پتر وڈہ کہہ رہے ہیں اببہ سارڈا چھوٹے نا زیادہ کر دا تے سارڈنال نہیں کر دا تے بابا جی اوپی اور اوپی آ اگر کانچہ ترو آگے ہو دے تڑف کے آ تے تڑف کے کین لگا میں نے تسی اینی گل دس ہو کاری صاحب جن نے تو اڑیا کے سوال کیتا ہے نا کہ اببہ اوپی زیادہ کر دا سارڈا نہیں کر دا اوپی میرے بھی سوال رکھے جب اببہ توڑے نے کیا سی وہ یہ گل پوچھیں جب اببہ نہیں کر دا تو تسی اببہ دا کنہ کے کر دے ہو بابا تسی باب دا کنہ کے کر دے بے ہو اگر پتر پانچہ زار پی خرچہ دے کے نا تو اینج آکڑ کے ٹوڑ دے میں اببہ دنو خرچہ دے نا میں اببہ دنو خرچے بھرچے لائے ہیں تو میں کہا کہڑا سان کی تا ہی تری سال تے توں اببہ دا کھا دا ہے نا وی پنجی سال تے چلو کھادا ہے وی پنجی سال تے باب دی جیب تمہیں کھادا ہے تے میں ہمیں کھادا کہ کوئی نہیں کھادا جائیں کھادا ہے نا باب دی جیب چلو کھادا جائیں میں کہہ جیب وی پنجی سال پیداھ کھادا ہی تے جیب پانچ سات سال تنو خرچاتے تے خارفتانے остан کی تے اے اس مقام تے پچانا لگتے باپ ہے نا بابا جی پرامانے خوچہ سٹھی اللہ مثالہ حسد ہی وجہ تو مصر دے بزار چون نکلے دے عزیزے مصر دے ویڑے آگے میں گل مکانی آخری گل کر لگا در توجہ فرمایا جائے گل سمجھنی جائے جنہوں گریب سمجھ کے پر آچھاڑ جائیں نا اللہ وہ دی باہن پھار لیند آجائے اللہ وہ دی باہن پھار لیند آجائے کدھی کسے نو کئی بندے آن دینے میں میرے کو گڑی ہے تجڑے مادے پر آؤں نا انہوں لیفٹ ہی نہیں کران دیں انہوں پوچھ دے ہی نہیں کہ تیرا کی حال ہے میں کہا کنی دیر گڑیاں نے میں بڑیاں بڑیاں گڑیاں میں بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں جڑا گریب پہن پر آؤں وہ دا احساس کرنا چاہیے بابا جی اوڈا احساس کرنا چاہیے وہ دے بچے نے اوڈا احساس کرو کہ اللہ تو اڈا احساس کرے گا اور فقیر لوگ پدہ کیاں دے اسی ایک درویش کل بیٹھے بڑی وڈیوں نے گال کیتی ہے سننے ہو فقیر بندہ سی درویش اللہ ہو دا بلی وہ کہنے لگا حضرت صاحب گال پتا کی میں کہہ جی حضور کہنے لگے جڑا پانی کھلوتا روے نا وہ دے وچ بدبو پیدا ہو یندی ہے گال سمجھے ہو تے بڑی وڈی گال جے کروڑا دی گال جے جڑا پانی کھلوتا روے نا وہ دے وچ کیوں یندی ہے وہ سمیل پیدا ہو یندی ہے تے کہنے لگے جڑا پانی چالدہ روے پاک ہوں دے تے پاک کروی چھڑ دائے پانی چالدہ وچ وضو کرنا شریعہ دے مسئلہ پوچھ لو وہ پانی چالدہ روے تے پاک ہے تے جدو کھلو جائے جدو بینک بیلنس بینک تک رہ جائے نا پھر سمجھو کانی موقع گئی ہے تے جے تیرے تے پیناوی خوشنے تیرے تے پراہوی خوشنے تیرے تے چاچے مامے تائے سارے انہ دے کار گیا پانیزا ارپیہ چاچے دی مٹھی چلائے چاچا پھاڑا اللہ دی قسم ساری رات تیرے واسطے دمامہ کرے گا وہ دی بیوی تیرے واسطے دمامہ کرے گی وہ دے بچے تیرے واسطے دمامہ کرنگو آکھے اور پھر جتے بھوے گا دسے گا میرا پتی جایا سی پانیزا ارپیہ دیکھ گیا ہے قسم خدا دی اے جے اسلام اے جے شریعت کنہ کجمع کر لینا کڑا نال لے جانا ہے ہتم ہو جانی ہر چیز جدو پرامہ نے کچھ سٹیا او در جنابے والا قید بھی ہو گئے دس سال قید کٹی حضرت یوسف علیہ السلام قید تو بعد جدو پھر وہ خواب دی تبیر دا سی نا بادشاہ نو تے بادشاہ نو کیا انہوں لے کے دے آؤ اے سنے ہو گالا انہوں لے کے دے آؤ جنہیں میری خواب دی تبیر دا سی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں جلدی کٹو میں جانا ہے فرمایا آئیں جنیہ ساں باہر جانا کمیں جانا ہے فرمایا پہلا پورے شہر چھے اعلان کر انہیں بی بیاں نو پوچھ زلیخہ نو پوچھو بھی کسور کی دا سی ادر دیکھو کسور کی دا سی کسور وار کونے جدو سارے انہوں جمع کیتا ہو دی بی 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 مان گئی انہیں کیا ہوئے عزیز مصر میرا کسور سی یوسف علیہ السلام نے تے بے گناہ جڑی انہوں سزا دیتی گئی یہ قید خانے ویچے رکھیا گیا ہے اصل کسور وار میں ساں پھر اللہ دا نبی آیا بھاوہ جی جدو اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام آئے نا تے عزیز مصر نے انہوں پوچھا میں تو انہوں کول رکھنا چاہنا تے کیڑا او دا پسند کرو گے آپ نے فرمایا میں انہوں وزیر خزانہ بنا دے ہے قرآن جے وزیرے بولا وزیرے وزیر خزانہ کینہوں کہا دے نا جدو کلو حزانے دا تے جڑی خواب دسی سی نا سات سال کہت سات سال خوشحالی بابا جی اون جی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مشن دے نا اس طریقے نا چلے کوئی نقصان نہیں ہویا تے پھر او اتخت مل گیا باد شایدہ پرامہ تے کہت پیادے پر آئے اناج لین ایتھے جملے سنی تے میں گل چھڑنیا داس پر آئے اناج لین طریقہ کار کیسی حضرت یوسف علیہ السلام دا طریقہ سی کہ ایک بندے نا ایک اونٹے اناج لین دے سنو یا تیرا اس ہے تو لے جاؤ ایتھر جملے سنی ملک صاحب تیرے دیل تے گل واجہ گئی تو مقصد بورا ہو جائے گا داس پر آئے اناج لین مصر ویج اللہ دے نبی نے فرمایا ایک ایک اونٹ دے سارے آنو جدو اینی گل کیتی نا تو اونا کیا جی ایک اونٹ اور چاہی دے اللہ دے نبی نے فرمایا او کدھا اونا کیا جی ساڑا پر آئے کو اتھے بھی یہ پیچھے بھی یہ اللہ دے نبی نے فرمایا او کدھا اونا کیا بینیا مین آئے 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 سکیاں پر آنوانا لڑائیاں سکیاں پر آنوانا زمین تو مرن جون مک گیا ہے جائے دا تو مرن جون مک گیا ہے جنابے والا جملے سنے آجے اے ویر تے پھر نہیں نا لب دے زمینہ تے پھر لب جان دیاں نہیں کوٹھیاں تے پھر لب جان دیاں دیا آگے دعا کرنا اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاغ مجھ کو قدموں سے کیا دو تو میں مر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سبالا تو کدھر جاؤں گا کہ میری ہر آن سکھی ڈوری درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی بے ہتر ہوں درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی دی بہانا ہے میری بخش کا عادتِ نات بہانا ہے میری بخش کا نات پڑتے میں نات پڑتے جی نات پڑتے نات پڑتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سبالا تو کدھر جاؤں گا اسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وَالَلِكَ وَصْحَابِكَ سِبْلِ اللَّهِ وَچُوڑے دے مسد میں رو زی چلا یا رسول اللہ وہ چھوڑے دے مسد میں رو زی چلا یا رسول اللہ کرامتے ریاں دن راہ 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 موسیقی